دیکھو جوان تم جو کچھ بھی ہو اپنا ماضی بھول جاؤ تمہارا مسلم خان سے کوئی تعلق نہیں آج کے بعد تم ہماری انجیو میں ہو یعنی کہ ہمارے ساتھی بن کر امی ہمیں حقیقت پسند بن کر سوچنا ہوگا فریم باجی نے کوئی گناہ تو نہیں کیا جو نے ساری زندگی بیوکازہ بھکنا پڑے ممکن ہے اللہ تعالی نے یہ صبر کا انام دیا ہو سلطان خواجہ بس والا مسئلہ کہاں تک پہنچا we're doing our best sir لیکن یہ کافی نہیں ہے میریا نے تو اسمان سر پہ پہلے ہی اٹھایا ہوا ہے وہ روز کوئی نہ کوئی کسی خاندان کے حادثے میں بننے والے شخص کی سٹوری سنا کر اپنی ریٹنگ بڑھا رہے ہیں اور ہمارے خلاف نفرت پیدا کی جا رہی ہے تو میڈیا سے انٹرچ تو ہو نا جی سر میں انٹرچ ہوں لیکن سر آپ جانتے ہیں کہ میڈیا کا روائیہ ہمارے بارے میں کیسا ہے اور میڈیا کو کون سمجھا سکتا ہے سر سب اچھی طرح جانتے ہیں سر اس قسم کی دہشتگردی ہمارے لئے بلکل نیا تجربہ ہے تد نائن الیون بھی تو امریکہ میں ہو گیا تھا جورپی موالک میں بھی دہشتگرد واردہ تو کاری جاتی ہیں رجا صاحب جنرل پبلکل کو اس سے کیا لینا دینا پوست ماسٹر کی بیٹی کو اس سے کیا مطلب کہ ہمارے کیا مسائل ہیں اس کا باپ گریجورٹی کی رقم سے اس کے لیے زیور لینے گیا تھا دماغے میں خود بھی مارا گیا رقم بھی گئی کسی ظالم نے اس کا بیگ ہی غائب کر دیا میں سمجھ سکتا ہوں سر کہ اس پہ کیا گزر رہی ہے میں نے اسے بہت سے واقعات دیکھیں اپنے کریئر میں اور بہت دکھتا ہے دل سر لیکن آپ فکر نہیں کریں سر ہم کوشش پوری کریں گے مگر سر ایک بات میں جاننا چاہتا ہوں اگر ہم اس بچی کے باپ کے قاتل کو پکڑ بھی لیں تو بھی کیا اس کے دکھوں کا مدعوہ ہو جائے گا عدمِ ثبوت کی بنا پر بری کر دیا جائے گا اور کوئی گواہ ہی تیار نہیں ہوگا سر دہشتگردی صرف پولیس نے نہیں ختم کر لی معاشرے کے ہر شعبے نے اپنا کردار ادا کر لی پراتنے صاحب آپ مجھے مطمئن کر سکتے ہیں میں حکومت کو مطمئن نہیں کر سکتا چیم منسٹر مجھ سے روزانہ ریپورٹ مانگتے ہیں اپنی ساری سلہنگتیں آزماؤ سلطان تم نے اس سے پہلے بھی کئی مشکل کیس حل کیے ہیں حمد کرو یار کچھ کرو مجھے ریزلٹ چاہیے ریزلٹ سر میں اس کیس پہ اپنی جان لگا دوں گا میں ان بھیڑیوں کو چھوڑوں گا نہیں جن کی خونی پیاس بھوچتی نہیں سر در م جا لگا دھر مجھے سر میں لگا دا آ Soul سر شکر موسیقی 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 مجھے تو یقین ہی نہیں آرہا آپ تو ہمارے لئے رحمت کا فرشتہ بند کر آئیں بین تو مجھے ایک عام آدمی ہی رہنے دیں بس خدا سے دعا کرنا کیا ہے مجھے معاف کریں میں آپ لوگوں کی خبر رکھوں گا اگر زندگی میں دوبارہ کبھی بھی آپ لوگ پریشان ہوئے اور میری ضرورت ہوئی تو آپ لوگوں کے سوچتے ہی خبی سے حاضر ہو جاؤں اور آپ سادیا بہن کی شادی اسی تاریخ کو کیجئے گا جس تاریخ کو تہپ آئی تھی مجھے یقین ہے ان کے ان کے اببہ کی روح کو سکنن دے اللہ تجھے سلامت رکھے بیٹا تجھے دین اور دنیا کی دولت نصیب فرمائے بیٹا کلاش میں تیرا ڈھنگ سے شکریہ دا کر پاتی جب سادیا بہن کی شادی ہوگی تو میں ملنے آؤں گا جب انہیں دولند بنے ہوئے دیکھوں گا تو بس بہی میرا شکریہ اب چلتا ہوں بھائی اپنا نام تو بتا جائیں نام سے کیا فرق پڑتا ہے فرق تو رشتے سے پڑتا ہے رشتے میں آپ کا بھائی لگتا ہوں بھائی لگتا ہے بھائی لگتا ہے بھائی لگتا ہے بھائی لگتا ہے اس کے تین بھائی اور بھی ہیں میں آپ پر بوجھ نہیں بنوں گی میں لوگوں کے گھروں میں بھرتن مانچ کر اپنا اور اپنے بچوں کا گزارہ کر لوں گی لیکن آپ پر بوجھ نہیں بنوں گی لیکن خود آرہ میرے بچوں پر رحم کریں اور سام کے بچے بھی سپولیے ہی ہوتے ہیں اس کے باپ نے ہمیں ساری زندگی کیا دیا پڑھایا لکھایا پالا پوسا جوان کیا شادی کی اس کی نواب صاحب بیگم کو لے کر الگ ہو گئے یہ آپ کی پوتیاں ہیں کچھ تو خدا کا کوک کریں دیکھ لڑکے اگر ایک لفظ بھی مو سے نکال آنا تو تجھے بھی اس کے ساتھ گھر سے نکال دوں گی اور زیادہ بک بک نہیں کرتے ہو مہا باپ کے سامنے حفیظ بننے کی کوشش نہ کر ابھی تو اس قابل نہیں ہوا کہ ہم تیرے مختاج ہو جائے اور تیرے فیصلوں کو ماننے لگے ہو گیا کلیجا تھنڈا تیرا خامد کو تو تعویز کر کر کے مار دیا اب اس دوسرے کو بھی تعویزوں سے بتتمیز بنا رہی ہے اور کیا کرے گی اس گھر میں آنٹی خدا کے لیے یہ ظلم نہ کرے میرے بچوں کو ان کے باپ کے گناہوں کی سزا نہ دیں شیحاپی کا خون ہے تو بی بی زیادہ حشیار نہ بڑ عدد تک یہاں پہ رہ اس کے بعد جہاں تیرا جی چاہے چلی جا میں نے یہ پورشن قرائے پر دینا ہے اٹھو تو بھی اٹھے چل بڑا آیا بابی کا ہمدرد اگل میری آنٹی میری بات تو سنیں آو میسٹر کیا چیز ہو تم جب جی چاہتے ہیں موٹ آگے چلے آتے ہو دیکھیں میڈم میں معافی چاہتا ہوں اور آپ کے وقت کا احساس ہے مجھے پر کیا کروں اور کوئی مدد کرنے کو تیار ہی نہیں کچھ ٹرائم ریپورٹرز کی پاس بھی گیا تھا پر ہم نے بھی زلیل گھر کے نکال دیا مجھ سے کس سلوک کی توقع رکھتے ہو تم میڈم وہ سادیا والی فیملی تو ڈھونڈ لی میں نے وہ سب کسی طرح مجھے حفیظ صاحب کے گھر پہنچنا ہے آو میسٹر پاگل ہو کیا ہمارا درجلوں لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے میں کہ سب کا ایڈریس اپنے پاس رکھتی ہوں بہت سار کھایا ہے تم نے میرا میں بہت پریشان ہوں پلیز مجھے ٹینس نہ کرو ایم سوری مانو پر آپ ہی دیکھیں کام تو نیکی کا ہے نا یا اللہ یہ کیا مسئبت مول لے لی میں نے تمہیں تو پہلے دن ہی چھوٹی کروا دینی چاہیے تھی جان پہ آگئی ہو میری بہت معافی چاہتا ہوں مانو سمجھ نہیں آتی تم پہ رہم بھی آتا ہے کیا پاگلوں کی طرح لگے ہوئے تم اس ملک میں ہر دوسرے روز لوگ دہشت گردی میں مارے جاتے ہیں تم کس کس کے کام آؤ گے میڈم جو میری عوقات میں میری پسات میں ہے اتنا تو کروں مانو اوہو بہت فارق لگتے ہو اب مجھے اچھے طرح سے یاد بھی نہیں ہے ای ٹھنک کوئی شریف پورا محلہ ہے وہاں ہے گھر اس کا اوکے نوٹ کر لو خوش رہے مانو تھانکیو تھانکیو بری مچ پلیز تمہاری مہربانی اب میرے کاننا کھانا مجھے بہت زوری کام جانا تھا آفو بہت افسوس ہے مانو کوشش کروں گا کہ آئندہ آپ کو اتنا پریشان نہ کروں آپ کا احسان یاد رہے گا شکریہ ویل میں چلتی ہوں مجھے اور بھی بہت سے کام ہے تم تو فارق لگتے ہو موسیقی 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 کمانڈر شیف موسیقی 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 ہمارا علم میں لائے بغیر تم نے کوئی کر رہا ہوا ہی نہیں کرنا ہے کمانڈر صاحب تین تین مہینے سے مجاہدین کو تنخہ نہیں ملی بندے ٹوٹ رہے تھے میں کیا کرتا ادھر سب شہر سے پیسے لا رہے بارڈر تحصیل ہیں تین مرتبہ کوشش کی ہے لیکن ناکام رہے ہیں اب تک چھے بندے مر چکے ہمارے دکھو گوز کھانا آمار کو انگیجو نہیں کرنا ہے اس کو ہم نے اپنے پورے وقت کے لئے بچا کے رکھا ہے اگر ناگی کو تھوڑا سبی شک ہوئے دیا تو ہم اپنے مہانہ کرچوں سے محروم ہو جائیں گے وہ میں آمار کا کیمت ہماری توقعات سے بڑھ کے عدا کر رہا ہے نہیں کمانڈر صاحب آمار کا کمائی سے تو ہم کو پچاس و عیسہ بھی نہیں ملتا ہے میں نے دیکھا ہے اس لڑکے میں بہت کرنٹ ہے میں تو کہتا ہوں ابھی بھی آپ اوہ خدا پاکا دو بندی ہے دو آم بندی گرفتار کروا کی طرف تفصال لینا یہ ہوئے بدقسمتی سے پکڑے گئے آمار نے تو اپنی واردات کامیاب کر دی تھی جیسے ادھر ناکے لگی ہے نا کمانڈر صاحب شہر میں ایسے ہزاروں ناکے ہیں معلوم نے کیسے قابوا آگئے گبرا گیا ہوئے گا شہر کے محول میں اور لڑکا ایڈجیسٹ نہیں کرتا ہے وہ حسنا ہے جہاد کرنا اور بنک لوٹنا دو الگ الگ کام ہے ٹھیک کہتے ہیں ہم لیکن آپ مطمئن رو دونوں لڑکے بہت پکے ہیں ابھی تک کسی نے زبان نہیں کھولیا کہلے ہیں یہ اس پی سلطان بس خانہ اس کا کچھ کرو صحیح کا آپ نے کمانڈر صاحب کچھ کرنا تو پڑے گا کچھ تو کرنا پڑے گا اسماں وہ تو مجھے بچوں سمیت گھر سے نکالنے پر تلے ہوئے ہیں حفیظ کی بھی پرائیویٹ جوب تھی وہاں سے پینشن ملنے سے رہی ہاں گومت نے دو لاکھ کا اعلان کیا تھا لیکن کوئی امید نظر نہیں آ رہے بینک میں بھی صرف سپندرہ سولہ ہزار روپے تھے وہ تو اللہ بھلا کرے اس بینک مینیجر کا جس نے زیادہ تنگ نہیں کیا دس بارہ ہزار روپے تو حفیظ کے مختلف ختموں پر ہی ختم ہو چکی ہیں آپ کا میں نے تو تمہیں پہلے بھی کہا تھا کہ دونوں پارٹنرشپ کر لیتے ہیں صرف حفیظ بھائی کی تلخواہ سے گزارا ممکن نہیں اسماں تو تو جانتی ہے کہ میرا تیرے سوا کوئی نہیں ہے آپ کوئی راستہ نہیں نکلتا میں تو پہلے ہی عدت سے گھر سے نکلنے پر مجبور ہو گئی ہوں خوف خدا ان ظالموں کے دلوں سے نکل گیا ان مصوم بچوں پر بھی ان کو ترس نہیں آرہا ایک بچارہ دیور ہے جو سارا ہم دردی کرتا ہے لیکن ان ظالموں سے کسی بھی بری بات کی توقعوں کی جا سکتی ہے کوئی انزام میں نہ لگا دی حوصلہ قراب تھا ابھی تم میرے ساتھ آ جائے کر اللہ کرے دھوڑا علاق کا بندوبست ہو جائے تو ہم ایک ایسی اور پر آج کھون لیں گے جس سے تیرا بھی گزارہ چلتا رہے گا اور میں نے ایک جگہ دیکھ رکھی ہے نچلا حصہ سکون کا اور اوپر والے حصے میں رہائش چل سکتی ہے شاون کے ٹائپ پیشن سینڈر بھی کھولا جا سکتا ہے اللہ تیرا بھلا کرے لیکن دھو ڈھائی لاکھ روپے آج کل حکومت نے کرزوں کی ایک سکینڈ نکال رکھی ہے ایم پی اے کی ایک بانجی میری دوست ہے میں اس سے بات کروں ٹھیک ہے جیسے تو کہہ رہی ہے اللہ کرے ویسے ہی ہو جائے حوصلہ نہ ہارا کر آبنا اللہ ضرور مدد کرے گا کوئی تو فرشتہ بجے گا میرا دل گواہی دیتا ہے اللہ تیری زبان مبارک ہو چلو بیٹا اچھا میں فون کرتی رہوں چلو چلو آؤ سلام علیکم سلام علیکم بہنہ آپ مجھے نہیں جانتی ہیں لیکن میں آپ کو جانتا ہوں آپ ہیں کم میں مرون حفیظ کا دوست مجھے دراصل آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے مجھ سے لیکن میں تو آپ کو نہیں جانتی دیکھئے دیکھئے میں آپ کی سیچویشن سمجھتا ہوں سب جانتا ہوں میں لیکن مجھ پر بھروسہ کر سکتی ہیں آپ پہ آپ بھی میری سیچویشن سمجھیں بتائیے کیا بات ہے اس طرح سڑک پر بات کرنا مناسب نہیں لگتا اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم آپ کے گھر چل کر بات کر سکتے ہیں وہ تو بالکل ایک غیر مناسب ہے شاہد تو تو کسی پبلک پلیس پر بات کرتے ہیں پریز موسیقی 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 حفیظ صاحب نے مجھ پر ایک بہت بڑا احسان کیا جس کے بعد مانی ہے میری تو زندگی ہی بدل گئی میں دبائی میں تھا جس وقت ان کی موت کی خبر ملی جیسے ہی ممکن ہوا میں پاکستان آیا بہت مشکل سے گھر ملا ہوں گا گھر پہنچا تو شاید آپ تھی نہیں وہاں غالباً آپ کے سسر ہے جن سے ملاقات ہوئی تھی اور انہوں نے تو مجھے دروازے سے ہی لوٹا دیا عابدہ وین میں آپ سے معافی چاہتا ہوں پر دو دن سے آپ کا تاقب کر رہا آج حمد ہوئی بات کرنے کی اور کہنا صرف اتنا چاہتا ہوں کہ آپ کو گھمرانے کی یہاں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بھائی آمیں کسی بات سے نہ گھبراتی ہوں نہ پریشان ہوتی ہوں مجھ پر حفیظ کی بے وقت موت سے بڑی کوئی قیامت نہیں ٹوٹ سکتے میں سمجھ سکتا پر پریش مجھ صرف اتنا بتا دیجئے کہ کیا حفیظ کے والد ہیں آپ کے ساتھ خوش ان کی بجائے میں مر جاتے ہیں وہ لوگ مجھے گھر سے نکال رہے ہیں انہیں خدا کا کوئی خوف نہیں امید تھی مجھے امید تھی کہ وہ لوگ کچھ ایسا ہی کریں گے دیکھیں آبتہ بہن میری آج رات کی فلائٹ ہے واپس آنا ہے مجھے وقت کی کمی ہے میرے پاس اور میں کسی تکلف میں پڑھنا نہیں چاہتا آبتہ باجی ہے یہ تین لاکھ روپیوں میں بہت چلت دو لاکھ روپیوں اور کا بندبس کر کے بھیجوا دوں آپ پلیز اسے رکھ لیں اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ یہ راز آپ کے میرے اور اللہ کے ترمیان رہے گا امیشہ دیکھیں پلیز آپ کسی فصل سے میں مک کریں یہ پیسے اپنے بیگ میں رکھیں اور یہاں سے سیدھا اپنے گھر کی بھی جائے اپنی دوست کے پاس جائیں سکول والوں کو ان کی مطلوبہ رقم دیجئے اور اپنا سکول حاصل کریں میں وعدہ کرتا ہوں آئندہ جب بھی آپ کو میری ضرورت ہوگی میں حاضر ہو جانا لیکن میں تو آپ کا نام بھی نہیں جانتی رحمان رحمان قریشی یہی میرا نام ہے اور یہی تارف اللہ تمہارا بھلا کرے بھائی میری لیے رحمت کے پریشتے بن کر آئے ہوں اگر زندگی رہی تو تمہارا یہ حسان ضرور اتاروں گی سارے حسانوں کا بردہ اتر جائے گا بس آپ اپنے بچوں کو اچھا مستقبل دیجئے مجھے یقین ہے نفیس آپ کی روح کو بہت خوشی ملے گی بھائی تم سے رابطہ اس کی ضرورت نہیں پڑے گی میں خود رابطے میں رہو گا چلو 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 شکر اللہ حمدللہ اس سے کہتے ہیں موجزہ آبدا تم نے دیکھا اللہ پاک اپنے بندوں کی کیسے کام آتا ہے میں تمہیں کہتی تھی نا کہ اللہ ضرور کوئی فرشتہ بیچے گا خدا نے تمہارے سن لی اچھا اب میں گھر جا رہی ہوں تم یہ رقم اپنے پاس رکھ لو پاگل مت بن آبدا میں تیرے ساتھ بینگ چلتی ہوں تیرا گوڑ کھلواتے ہیں یہ ساری رقم تیرے پاس رہے گی تو اپنے ہاتھوں سے خرج کرے گی اور ویسے بھی تم نے تین سال ٹیچنگ کی جوب کی ہے نا تیرے لیے یہ پونسی نہیں پاتھ ہے میں قدم قدم پہ تیرے ساتھ ہوں اور میں تجھے اس کی برانچ بھی دوسری لے کر دیں اسمہ تو تو سکی بہنوں سے بھی میرا زیادہ خیال رکھتی ہے میں تیرے یہ احسان کیسے بھلاؤں گی چل پگلی بہنیں بھی کیا بہنوں پہ احسان کرتی ہیں چل بینک ابھی کھلا ہے تیری ساس بھی کیا یاد کرے چل اسلا کے کیا پوزیش ہے تھی کمنٹر صاحب ایر فورس نے ہمارے تینوں اٹھوں کا صفایہ کر دی ہے پچھلے ماں جو مال آیا تھا بس وہ ہم نے در محفوظ کر کے رکھا ہے خدا ہے پاکا اغاز خانم ہے تیرے کو بولا ہے سارے کا سر انڈا ایک ٹوکری میں نہیں رکھنا ہے کمانڈر صاحب اس نئے کمانڈنگ آفیسر نے کوئی ایریا سیف نہیں چھوڑا ہے ان کا نیٹ ورک بہت مضبوط ہے چپے چپے پہ انٹیلیجنس لگی ہے ہمارا یہاں تک بچ کے آنا بھی ایک معجزے کی طرح ہے اور رکھ سپیت خان ہم اس کو اپنا آدمی سمجھ دیتے ہیں لیکن کل علم ہوئے ہیں کہ وہ انٹیلیجنس کے لیے کام کرتا ہے اور آج جو حملہ ہوا ہے وہ اس کی اطلاع پہ ہوا ہے وہ اس کا نا اس کا سارا خاندان ملیا میٹ کر دو وہ بچا لکھ لوگ ہے کماندر صاحب سب سے پہلے پنا بھی بچا کو لیکن نکل گے اس کے لئے بارو چھوڑا دیو بلے کام کل شام تک ہو یا نبا کرو لیے دوتن بندائی درو دوچے پا کنو سکو بلے اٹکا دیو اور جسپر جسوسی کا توڑا سوڑا سوڑا تکڑا تکڑا کر کے اس کو بازاروں میں دیکھوارا یہ لوگوں پر لوگ رکھنا بات ضروری ہے ہمارے یہ سارا کھیل اسی روک کی وجہ سے ہے اگر ان کو پاکستان ملیٹری کے تحفظ کا حساس ہو گیا ہے پھر یہ سارا علاقہ ہمارے لئے غیر محفوظ ہو جائے گا میں کیا بولا سمجھ رہا ہے نا تو نا میں سمجھ گیا کمانڈر صاحب جیسی میرا اپنے لوگوں سے رابطہ ہوتا ہے میں یہ کام کرواتا ہوں اب پہ بکرو جاؤں بہت جلدی ملاقات کا مندبس کروا بارا میں اس کو صاف صاف بولے گا کہ اب ہم یہ کام اس طرح نہیں کر سکتا ہے ٹھیک آپ نے کمانڈر صاحب اب کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا ہمیں اس طرح ہات پہ آت رکھ کے ملہ کا مو نہیں دیکھنا ہے اس نے تو ہمیں بتا خور بنا کے چھوڑ دیا ہے اور خود وہاں چپ کر دالت پر سام بن کر بیٹھا ہے اور ہمیں آرمی کی کھولیوں کے سامنے پھیک دیا ہے وہ غسکانہ ابھی تھوڑا مجبوری ہے ابھی ہمیں اس سے کام ہے تھوڑا قدم جمنے دے اور نمٹ لے گا اس سے لشکر والا دو مہینہ سے ان سے الگ ہو گیا اور اب کیا بگاڑ لیا ان کا آمی مجھے ٹرخانے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا ہم دونوں ایک ہی منزل کے راہی ہیں حالات کے شکار دونوں مل کر چلیں گے تو راستہ آسان ہو جائے گا نا ناستی ہم دونوں ہی ایک دوسرے کے رازدار ہیں تمہارے بارے میں ایسا کچھ نہیں ہے جو میں نہیں جانتا اب تم میرے بارے میں سب کچھ جانتی ہو ابھی کے لیے بس اتنا جان لو کہ جو کام میں ہمیشہ سے کرتے آیا ہوں میرے ضمیر نے اب اسے کرنے سے انکار کر دیا ہے جس بار میں تم سے پہلی دفعہ ملی تھی نا اسی دن سے جانتی ہوں کہ تم بھی بلکل میری طرح کہتی ہوں پنجرے کے کہتی ہوں جو چاہے بھی تو عذاب نہیں ہو سکتے ٹھیک آہ تمہیں لیکن میں تم سے پہلے سے اس کیفیت سے گزار رہی ہوں اور میرا دل گوائی دیتا ہے کہ مجھے کوئی فراد کی راہ دکھانے والا ضرور آئے گا ناستی ابھی تو فیلال تم بس اپنے موں پہ تالہ لگا لے پھر اپنی سوچ پھر کی دیکھو تمہارے کسی بھی عمل سے ناگی کو شک نہیں ہونا چاہے کہ تمہارے میں کسی قسم کی کوئی بھی تبدیلی آ رہی ہے پرنہ سب کچھ خاتم ہو جائے گا تم نے مجھے جینے کی ایک نئی وجہ دیا اور میں کوشش کروں گی کہ اپنے لئے جائیں تمہیں بس میرا ایک اور کام کرنا ہوں ایک ناگیاں مانے لئے بہت ضروری آدمی ہے تم اس کے ساتھ میرے سے زیادہ بہت گزارتی ہو اس تھی ہے تو میں جو بھی پتا چلے گا وہ تم مجھے بتاؤ گی اور آج سے تم وہی کام کرو گی جو اپنے کر رہا ہوں اوکے ٹھیک ہے تم ہمیشہ مجھے اپنے ساتھ باؤ گئی شکریہ موسیقی اصف دم کا کیا بکارا تھا امی کس بات کا بدلہ لیا اس سے کس بات کا بدلہ لیا بس کر دو بس کر دو مجھے تو پہلے ہی ڈر تھا کہا بھی تھا کہا تھا میرے آسف سے کہ میرے بچے بچہ بچہ میرے بچے میری جان میری زندگی بھر نہیں نہیں تمہارے تویزوں نے بھی تو اثر دکھانا تھا وہ ہی ہوا میرا جوان بچہ کھا گئی اور اب ٹس میں بھار ہی ہوں اللہ کے عذاب سے ڈر بہن بیٹوں والی ہے تو اس پہ اتنا مان نہ کر اللہ کی لاتھی بڑی بے آواز ہوتی ہے آسف صرف تمہارا بیٹا ہی نہیں تمہارا بھی سب کچھ تھا میں نے خود ساری زندگی بیوگی جا رو کٹا ہے بہن میں نے اپنی بچی کو یہاں پہ بیوہ ہونے کے لئے نہیں بھیجا تھا اب یہ ٹس میں بہانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے عدد پوری ہو تو اپنے گھر لے جانا اسے ساتھ اور پھر ماں بیٹی مل بیٹھ کر رویا کرنا ساری زندگی ساری زندگی موسیقی 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 موسیقی